حق دلوانا چاہتا ہوں اگر مسلمان مہلاؤں کو حق دلوانا چاہتے ہیں مودی جی تو میں آپ کو ایک فیرز دیتا ہوں ایک مہلے سے نجیب کی ماں حق کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے در بدر بھٹک رہی ہے پہلے اس کو انصاف دلائیے احسان جعفری کی وگواہ کو پہلے انصاف دلوائیے وہ ہزاروں مہلاؤں کو گجرات کی انصاف دلائیے جن کے پتیوں کو جن کے شوروں کو آپ نے کھوڑا رام گجرات میں من لے دیا کٹ لگیا اور جس کے چلٹے وہ آج بیوہ ہو گئی ہیں جس کے چلٹے وہ آج اپنا گھر نہیں پر سنبھال پا رہی ہیں ان کو پہلے ہز دلوائیے مودی جی آپ یہ سارے بہانے بنا رہے ہیں میں آپ کو آگھر کرنا چاہتا ہوں پچھلے آج دس دنوں میں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں آپ سبھی لوگ واقع ہیں دس دن تولے اس نے صرف حمالہ نہیں پورے ملک کا آج تک آج کانچ مل لیا اور جس طریقے سے ہم لوگ پانچ اور ہزار کی نوٹ لے کر دو ہزار کی نوٹ کے لیے اپنے ہی پیسے کے لیے ڈانکوں کے باہر رائم لگا کر کھڑے ہیں یہ آنے والے جنہوں نے ہمیں اپنے مذہبی حق سے بھی محروم کر دے گا یہ ہمارے مذہبی حق کو بھی چھین لے گا اور یہی ان کا جو ہے جنگہ ہے یہ یونیفارم سیبل کورٹ نہیں یہ رسس کا سیبل کورٹ ہے اور اس کو ہم کسی بھی آلت میں کسی بھی آلت میں لگو ہونے نہیں دیں گے مجھے بتائیے اگر ان کی دیت صاف ہے اگر ان کے دل میں کوئی کورٹ نہیں ہے تو مجھے بتائیے موڈی جی آرے سیس کہ آپ لوگ دیگار ہیں کہ گوہ کشی پر بنے سارے کانون پیف پر بنے سارے کانون جو مذہب کی آدار پر بنے ہیں ان کانونوں کو آپ پیچھے لے لیں گے پہلے کیا کر دکھائیے یونیفارم سیبل کورٹ اگر آئے گا تو ان کانونوں کو جانا پڑے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب سے جڑا ہوا کانون تو ہو پر گھر سے مذہبوں کو اپنا اپنے مذہبی حد پالنے کا دکار نہ ہو یہ دو طرفی بات نہیں ہو سکتی اگر موڈی جی آپ کی نیت صحیح ہے تو پہلے ہمیں بتائیے کہ انکم ٹیکس آٹ میں جو ہندو انڈیوائیڈ فیملی کا پرویزن کیا گیا پرافدان کیا گیا ہے کیا آپ اس کو ہٹائیں گے اس میں مسلم انڈیوائیڈ فیملی رہی گیا اس میں کرسٹین انڈیوائیڈ فیملی نہیں ہے یہ حق صرف ہندو انڈیوائیڈ فیملی کو کیوں دیا گیا ہے کیا اس کو ہٹائے جائے گا اگر ہٹاتے تو بات کیجئے اگر گوکشی کے کارون ہٹاتے تو بات کیجئے اور سب سے پہلے موڈی جی دیش بھر کی میلاؤں کو چھوڑیے گجرات میں ایک میلہ اپنا اذکار کے لئے ابھی بھی رو رہی ہے ان کو پہلے اپنا اذکار دلائیے جس وقت بین کو پہلے اپنا اذکار دلائیے پھر دوسروں کی بیویوں کا خیال کریے آپ موڈی جی میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا یہ لوگ سبھی جانتے ہیں یہاں پہ کہ چناؤں سے پہلے خاص کا رکھتا پردیش کے چناؤں سے پہلے یہ ان کی ترقیب ہے کہ ہندو اور مسلمان کے بیچ دیوار کھڑی کرے لوگوں کو لڑوائے جائے لوگوں کے بیچ غلط فونیا پیدا کی جائے یہ لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے یہ صرف مسلم پرسنل لوگ کی اور مسلم پرسنل لوگ کی لڑائی نہیں ہے یہ ہر ایک مسلمان ہر ایک ہندو ہر ایک کرشن ہر ایک سیگھ کی لڑائی ہے یہ ہمارے سمیدھان کی لڑائی ہے کیونکہ جو حق ہمیں اپنے مذہبی اعتکاروں کا ہے وہ اعتکار پچیس کے پیدا میں دیا گیا ہے اور کون بھی سے چھین نہیں سکتا وہ دی جی بھی نہیں چھین سکتے اس کو میں آپ سبھی لوگوں سے یہ خودارش کلتا کہ اب ہم لوگ پارلومنٹ چلیں گے سبھی لوگ بڑے آرام سے چلیں گے بنا کسی بنا کسی بھی طریقے سے اللہ کیوں ہے میں آپ کو اسے بسے گھنڈا رشکتا ہوں